دوستو ہم سب ہی انٹرنیٹ تو یوز کر رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ہم یوز کرتے ہیں نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سو میں سے صرف پانچ فی صدی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیٹ کی اصل دنیا تو کچھ اور ہی ہے کیسے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے انٹرنیٹ کی یہ شیطانی دنیا آپ کا پیچھا کر رہی ہے اور کیسی کیسی معلومات ہم سے چوری کی جاتی ہیں یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ دنیا کی جدید ترین اجادات میں سے ایک ہے اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے بلکل نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے انٹرنیٹ نے ہرے دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ جیسے ہم لوگ عام طور پر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ویسے ہی کچھ لوگ ڈارک ویب یوز کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں اور یہ کیا ہے کیا بات ہے کہ آخر جو بھی اس انٹرنیٹ کو یوز کرتا ہے وہ کبھی بھی اس شیطانی دنیا سے باہر نہیں نکل پاتا آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسے بین کر دیا گیا لیکن آج بھی دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ڈارک ویب سے ہی کیا جاتا ہے کیا ہے ڈارک ویب کی کالی دنیا آخر کیوں پولیس ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے جو انٹرنیٹ کی کالی دنیا میں کہیں گھو جاتے ہیں دوستو آپ کے لیے ڈارک ویب کی اس کالی دنیا میں انٹری پانا مشکل تو ہے ہی لیکن ایک بار جو یہاں پر آتا ہے وہ یہاں سے نکل نہیں سکتا دوستو آج آپ کو ڈارک ویب کی ساری معلومات ملیں گی اس ویڈیو کے ذریعے لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈارک ویب کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے دوستو انٹرنیٹ کی بھی تین قسم کی دنیایں ہیں نمبر ون سرفیس ویب نمبر ٹو ڈیپ ویب اور نمبر تھری ڈارک ویب اب یہ کیا چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ سمجھیں کہ انسانوں کے کتنے گروہ ہوتے ہیں اگر ہم ان کو تین گروہوں میں تقسیم کریں تو آپ کے لیے ذرا آسان ہو جائے گا سمجھنے میں نمبر ون پر وہ لوگ ہیں جو ارموں کی تعداد میں ہیں اور سب سے زیادہ ہیں یہ عام لوگ ہیں یہ کوئی پولیسی نہیں بناتے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس دنیا کو چلانے میں بلکہ یہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آج کل سبھی لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اپنے طرح طرح کی کام کرنے کے لیے جیسا کہ نیوز پڑھنا ویڈیوز دیکھنا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا اور بھی بہت سے کام لیکن ہم لوگ زیادہ زیادہ انفرمیشن لینے یا دینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یعنی انٹرنیٹ کا وہ حصہ جو سب کو نظر آتا ہے دوستو آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ویب پر کوئی بھی انفرمیشن ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے ہم اسے بڑی ہی آسانی سے ویب براؤزر کی مدد سے ایکسیس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ہم انٹرنیٹ پر ڈیلی جو چیزیں ایکسیس کرتے ہیں اور جس کو ہم بڑی ہی آسانی سے سرچ انجن میں سرچ کر سکتے ہیں وہ پورے انٹرنیٹ کا صرف چار فیصد ہی ہے باقی کا چھانویں فیصد ایک عام آدمی سرچ نہیں کر سکتا جتنے بھی سرچ انجن ہے جیسا کہ گوگل ہو گیا یاہو ہو گیا یوٹیوب فیس بک ہو گیا ای میل اور بہت سی شاپنگ کرنے کے لیے ایسی سائٹس ہیں علی بابا ہے اس میں اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں یہ پورے ویب کا صرف چار فیصد ہی ایکسپلور کر پاتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری پہنچ سے باہر ہے دوستو اب دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو خود سسٹم ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو چلاتے ہیں اور وہ پہلی قسم کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی تعداد نسبتاں کم ہے اب یہ کون لوگ ہیں ان میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بہت بڑے بڑے بینک ہیں عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ کئی ملکوں کے طاقتور قسم کے حکمران ہیں اس کے علاوہ یہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ اس قسم کی بہت بڑی بڑی باڈیز ہیں وہ اس دنیا کو چلاتی ہیں اور اس دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں یہ کچھ ایسے قوارین اور ایسی پولیسز بناتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہیں آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہ ایک سسٹم میں رہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اس سسٹم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں لیکن دوستو یہ سسٹم جو یہ لوگ بناتے ہیں اس سسٹم کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کا جو حصہ ان لوگوں کو یا اس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اسے ڈیپ ویب کہتے ہیں یہ ڈیپ ویب ایک بہت بڑی ویب سائٹ کا حصہ ہے بینکوں کی ساری ٹرانزیکشن اس میں ہوتی ہے انٹیلیجنس ریپورٹس یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں خفیہ ای میل یہاں پر ہوتی ہیں مثال کے طور پر وٹس ایپ کے اوپر آپ سب کا ڈیٹا موجود ہے اور یہاں پر ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے اوپر ایکسیس نہیں کر سکتا لیکن وٹس ایپ کے پاس یہ ساری ایکسیس ہے اسی طرح جو گوگل ہے اس کے پاس بھی یہ ساری ایکسیس ہے فیس بک کے پاس بھی ہے یہ لوگ نارمل طریقوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر دے ان کی ایک الگ دنیا ہے اس کو ڈیپ ویب کہتے ہیں اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا خود بناتے ہیں یہ نہ ہی پہلی طرح کے لوگوں میں سے ہیں عام زبان میں کرمنل کہا جاتا ہے اور ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو پرانے زمانے میں ان کو بحری کزاک ڈاکو سمندری لٹیرے باگی سمگلر اس طرح کے نام دیے جاتے تھے ان کو اگر یہ اس وقت ہوتے تھے اور دورے جدید میں ان کا نام انڈر ورلڈ میں آ گیا ہے اب یہ لوگ پہلی طرح کے لوگوں میں سے اٹھتے ہیں سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کا بنایا گیا ہوتا ہے اور اس کو چیلنج کر کے اپنا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں اور انہوں نے دوستو اپنا ایک انڈر ورلڈ بنایا ان کے اپنے کوارین ہوتے ہیں اپنے رابطے ہوتے ہیں اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے ان کی اور بہت ساری فلموں میں بھی آپ نے ان کے بارے میں دیکھا ہوگا اب دوستو انٹرنیٹ کی ضرورت انہیں بھی پڑھ گی اگر یہ نارمل سرفیس انٹرنیٹ پر کام کرتے تو پکڑے جاتے ڈیپ ویب کے اندر یہ جاتے تو بھی پکڑے جاتے تو انہوں نے اپنا ایک ڈارک ویب بنایا جو ایک تیسرا حصہ ہے انٹرنیٹ کا یہ لوگ ڈارک ویب کے اندر کام کرتے ہیں خفیہ طریقے سے دوستو انٹرنیٹ کا یہ بہت بڑا حصہ خفیہ رکھا گیا ہے اور اس کو بنانے والے لوگ بھی کرمنل ہوتے ہیں یہ انڈر ورلڈ کے لوگ انڈر ورلڈ کے طریقوں سے ہی اپنے قوانین بناتے ہیں ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں دھنستہ چلا جاتا ہے اس کا ڈارک ویب اور سرفیس ویب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے جیسا کہ دوستو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ سرفیس ویب پر صرف چار فیصد لوگ ہی اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے نیچے ڈیپ ویب میں چھانویں فیصد لوگ ہوتے ہیں جو ڈیپ ویب کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس ڈیٹا بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو چلانا ہوتا ہے تو 90 فیصد انٹرنیٹ ان لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے اب رہ گیا باقی کا 5 سے 6 فیصد انٹرنیٹ اب ہم دوستو اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو فرق تو پتا چل ہی کیا ہوگا باقی کے بارے میں اب یہ ڈارک ویب ہوتا کیا ہے کام کیا سے کرتا ہے چلیے اس پر بات کرتے ہیں دوستو اس میں ایسے قسم کے بازار موجود ہیں جس میں چوری کا سمان بیچا جاتا ہے اس کے اندر ایسے بازار موجود ہیں جہاں پر سمگلنگ کی جاتی ہے جہاں پر آپ منشیات بیج سکتے ہیں خرید سکتے ہیں سمگل کر سکتے ہیں وہ بھی آن لائن اور عام آدمی کی ان تک رسائی بھی نہیں ہے دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیز اگر ان کے پیچھے لگیں تو وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت تیزی سے ڈیل کرتے ہیں تو یاد رکھی گیا کہ ان کا طریقہ کاروبار دنیا سے بہت مختلف ہے اگر آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے مثال کے طور پر کوئی پسٹل چاہیے کوئی گن چاہیے یا کوئی راکٹ لانچر چاہیے یہ آپ کو اویلیبل کر کے دے سکتے ہیں جی ہاں دوستو ہو گئے نا حیران ڈارک ویب کے اندر ان تمام چیزوں کے سودے ہوتے ہیں اور ایک بہت حیران کن بات بتاؤں آپ کو یہاں پر اجرتی قاتل بھی موجود ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو آپ انٹرنیٹ پر ہائر کرتے ہیں اور وہ اس کی قیمت تیہ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر کوئی بھی دنیا کا کام نکلوانے کے لیے اور جیسا ایم ہو اس کے مطابق ہی ان سے پیسے لیتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ بچوں کو اونٹوں کے اوپر بٹھا کر بھگاتے تھے اور اس پر پھر ایکشن لیا گیا اسے ان لیگل ڈیکلیئر کیا گیا اور وہ ختم ہوگی وہ دوستو اصل میں ختم نہیں ہوئی تھی وہ کالا دھندہ آج بھی ہوتا ہے لیکن ڈارک ویب پر ان لیگل کشتیاں لڑائیاں اس ویب پر ہوتی ہیں اور وہ اتنے خوفناک اور خونی مقابلے ہوتے ہیں اور وہ اس لیول تک جاتے ہیں کہ انسان کی اس میں ہلاکت ہو جاتی ہے اور اس میں وہ لوگ اربوں کھربوں کا جوہ کھیلتے ہیں بیٹ لگاتے ہیں دوستو اس میں ستر سے ایسی فیصد حصہ ایسا ہے اور وہ ایسا دردناک ہے جس میں وہ خواتین کے ساتھ زیادی کرتے ہیں بچوں کو اقبا کرتے ہیں اور دوستو اس قسم کا گھناونا جرم ہو رہا ہے اس ویب سائٹ پر اور ان کو آن لین پے بھی کیا جاتا ہے کہ ایسی ایسی ویڈیو مجھے چاہیے تو میں اس کے اتنے پیسے دوں گا اور ان ویڈیوز کو وہ ریڈ کلر کے ایک روم میں دکھاتے ہیں ایک اور چیز دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسے کوئی عام انسان استعمال نہیں کر سکتا اور اگر کوئی اسے استعمال کرنے یا ان کے سسٹم میں گھزنے کی کوشش کرے تو یہ ان کے سسٹم کو ہی سمجھ نہیں سکتے اور ان کا کمپیوٹر بھی ہیک ہو سکتا ہے اور آپ کی ساری انفارمیشن یہ لوگ جان سکتے ہیں ایک اور چیز دوستو کہ اس ویب سائٹ پر انسانوں کے آزا کی بھی خریدہ فروخت کی جاتی ہے جی ہاں انسانوں کی جسم کے جو حصے ہوتے ہیں ان کو خریدہ اور بیچا جاتا ہے اور کئی دریندہ صفت انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانی خون اور انسانی گوشت بھی خریدتے ہیں اور یہ بات تو آپ کو بالکل ہی حیران کر دے گی کہ اس سائٹ پر ان سب کاموں کی کلاسز بھی دی جاتی ہیں اور دوستو اس کی ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے بغاوت کرنا چاہے یا ڈارک ویب کی دنیا میں جانے کے بعد اسے ایکسپوز کرنا چاہے کیونکہ دوستو ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور جو لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں وہ اس دنیا کو نہیں چھوڑتے ان کو بھی پوری سرار طور پر قتل کر دیا جاتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ انفارمیشن ضرور شیئر کیجئے گا اور یوٹیوب کے اس منفرد چینل سرسپس ٹی وی کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے گا تو ملیں گے دوستو آپ سے نیکسٹ امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان